میں اپنے خیالات اور جو حقیقت ہے وہ بیان کر سکوں میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب سپیکر صاحب میں شروع ایک بات سے کروں گا جب میں اپوزیشن میں تھا میرے پارلیمانی لیڈر بھی تھے میرے قائد بھی تھے مولانا واسے صاحب پہلی کرسی ان کی تھی سیکنڈ کرسی میری تھی آج الحمدللہ یہ شکر ہے آگئے مجھے بڑی خوشی ہوئی چھوٹے تم لوگ چپ کر کے بیٹھو ماروں گا تو کیطران صاحب سپیچ کریں جی بیٹھ جائیں وہ باٹھ جائیں مجھے اچھی طرح سن لیں بتیجئے آج تم لوگ بدماشی پہ اترے ہو ان دو کو کہہ رہا ہوں آپ لوگ کو نہیں کہہ رہا ہوں آگا صاحب آپ نے اس وقت کہا نا ہم اس جہان میں بھی آپ کی خدمت کے لئے تیار ہیں اس جہان میں اگر ہماری ضرورت ہی ہم آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں ملک صاحب مجھے بولنے دے فلور میرے پاس ہے آپ کو نہیں دیا پھر آپ اتنے پڑے لکھے وکیل پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے دے ملک صاحب وہ سپیچ کمپلیٹ کر لے پھر میں آپ کو محبت دے ملک صاحب آگے بڑھنے دے سپیچ کے بیچ میں سے ہوں ملک صاحب آپ بیٹھیں گے تو تھوڑی سی بات آگے چلے گی اس بات پہ جس پہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی میں بات کرنے لگا ہوں کس پہ اس پہ میں ارز کروں جناب سپیکر صاحب میں نے جا کے ابھی ٹویٹ چیک کیا ہے اس میں کوئی ایسی ایک بات اس نے کہی ہے کہ بدبودار اس کے لیے میں مادرت کرتا ہوں کہ وہ ایک منٹ آپ چاہتے ہیں تم لوگ تو بیٹھو تم لوگ کو ماروں گا میں 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 بات وہ ایک منٹ سلی مجھے سر آپ ملک صاحب آپ لوگ بیٹھو تو سنو تو سنو تم لوگ شور مات بچا رہے ہو میری آرد سن لیں میری آرد سن لیں آپ ایک منٹ مجھے سن لیں ایک منٹ بیٹھو تو سنی مجھے تو سنو یار آگے تو چلو